بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنزی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آپ کو ایک فوٹیج نظر آ رہی ہے انڈیا کے سوشل میڈیا پر جتنے بھی اوفیشل یا پھر جتنے بھی ان کے پروپیگنڈا ایکاؤنٹ ہیں یہ اس ویڈیو کو اس فوٹیج کو یہ چلا رہے ہیں پاکستان کے حلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے پاکستان دائش کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے دائش یا پھر جتنے بھی دہشتگرد انظیمیں اس خطے میں پاکستان کے خلاف کون سپورٹ کرتا ہے سب کو اچھے طریقے سے پتا ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے دہشتگرد ہیں پاکستان میں کافی زیادہ گروپ موجود ہیں کافی زیادہ جہادی گروپ موجود ہیں اب یہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ یہ بات چیت کی ہے یہ ٹی ٹی بی کے ساتھ مل کر پاکستان کو ٹارگٹ کریں کیونکہ جو پاکستان اسلام کا دشمن ہے اب پوری دنیا کو بتا ہے اس وقت اسلام کے لئے سب سے زیادہ کون سے ملک کام کر رہے ہیں اور یہاں پر اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے نشانہ کون ہے اس کا جواب ہے پاکستان پاکستان کی جو فوج ہے اسلامی مالک میں سب سے زیادہ تگڑی ہے پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس اٹمیہ تھیار موجود ہیں ایران کی مثال آپ کے سامنے ایران کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ایران اٹمیہ تھیار بنانا چاہتا ہے پاکستان نے بہت ہی زیادہ بہترین حکمت عملی سے اٹمیہ تھیار بنائے ہیں اس کے لئے پاکستان نے کافی زیادہ قربانیہ میں دیئے ہیں پاکستان سب سے زیادہ بڑا نشانہ ہے کیونکہ یہ اسلامی ملک میں سب سے زیادہ تگڑا ہے اور یہاں پر تی ٹی پی یا پھر جتنے mi دشتگر گروپ ہیں ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جارہا ہے کیونکہ پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کے لئے اس وقت جو پاکستان اسلامی مالک میں سب سے پہلے نمبر پر ہے یہاں پر اسلامی مالک میں اگر جو اسلام کے دشمن ہیں کسی کو سب سے پہلے ٹارگٹ کریں گے اس کا نام پاکستان ہے اور یہاں پر جو اسلام کے دشمن مالک ہیں انڈیا یا پھر جتنے میں ہیں یہ یہاں پر دشتگرد تنظیموں کو ٹی ٹی پی جیسی ان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے جو پاکستانی فوج ہے جو پاکستان کی مسئلہ فوج ہے پاکستانی فورسز ہیں ان کی اوپر جو تحریق طالبان پاکستان کی ٹی ٹی پی کی دشتگرد ہیں انہوں نے حملے کی ہیں اور ان کی جو فوٹیج ہیں انہوں نے جاری کی ہیں جو پاکستانی فورسز ہیں ان کی اوپر حملے کرنے کی اس کے علاوہ جو تحریک طالبان پاکستان کی ٹی ٹی بی کی دہشت گرد ہیں ایک اور انہوں نے فٹیج جاری کی اس میں جو پاکستانی فوج کے جوان ہیں ان کی قید میں موجود ہے اور یہاں پر یوٹیوب کی پالیسی کے وجہ سے کلیر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ڈیر ایس میل ہان کلاچی میں سکیوٹی فورسز کا اپریشن تحریک طالبان پاکستان گھنڈا پور کے دو اہم جو ان کے کمانڈر ہیں یہ مارے جا چکے ہیں یہ پاکستانی فورسز کی بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کے ساتھی موجود ہے اس علاقے میں پاکستانی فورسز نے یہاں پر ان کے حلاق ابھی بھی اپریشن شروع کیا ہوئے افغان طالبان نے افغانستان میں جس وقت اپنا کنٹرول سمالا جو پاکستان میں علماء ہیں انہوں نے جیشن منایا تھا اور یہاں پر انہوں نے اس کو اصلی جہاد قرار دیا تھا اب یہاں پر جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کی دہشت کر دیں یہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں طالبان افغانستان پر اگر قبضہ کریں آپ اس کو حلال بولتے ہو اگر طالبان پاکستان پر قبضہ کریں آپ اس کو حرام بولتے ہو کیوں یہ ایک بہت بڑا سوال بھی اٹھائے جا رہا ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کی دہشت کر دیں اب جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کی دہشت کر دیں رہے ہیں یہ حرام ہیں ان کو یہاں پر ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ دہشت گردی روکیں لیکن جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی دہشت گرد ہیں اس کا جو چیف ہے اس نے یہ جواب دیا ہے یہ کبھی بھی رکنے والے نہیں ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک کلیر فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کریں کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں جتنے بھی بڑے علماء یہ یہاں پر خاموش ہیں اس وقت پاکستان میں مولانا فضل ریمان یا پھر جتنے بھی اہم شخصیات ہیں یہ اس وقت حکومت میں موجود ہیں یہاں پر پاکستان میں جتنے بھی اہم علماء ہیں یہ اس وقت خاموش ہیں ان کو چاہیے مل کر یہ فتوہ دیں جو تحریک طالبان پاکستان کی ٹی ٹی پی کی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو پاکستان کے علماء ہیں ان کی جو خاموشی ہے جو پاکستان کے بڑے علماء ہیں ان کی جو خاموشی ہے اس سے پاکستان کو اسلام کو بھی اس وقت کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے لکی مروت میں یا پھر پاکستان کی جتنے بھی اہم علاقے ہیں ابھی بھی لکی مروت میں جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بھی دہشت کر دیں ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر ابھی بھی آپریشن جاری ہے کافی زیادہ دن ہو چکے ہیں دو سے زیادہ دن ہو چکے ہیں اور جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بھی دہشت کر دیں ان سے ان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے اس وقت انڈیا میں ناغالینڈ فریڈم فائٹرز نے بارتی فوج کے 31 افسران اور سپائیوں کو حراست میں لے لیے 31 سن کا نمبر بنتا ہے اب یہاں پر جو فریڈم فائٹرز ہیں ناغالینڈ کے یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں جو انڈیا فوج ہے یہاں پر یہ ان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو انڈیا ہے یہاں پر لاتے ہیں کافی زیادہ خراب ہیں جو انڈیا کی چکن نیک کے دوسری طرف جتنی بھی ریاستے ہیں یہ انڈیا سے علاق ہونا چاہتے ہیں اس وقت پورے انڈیا میں انڈیا کی جتنی بھی ریاستے ہیں یہ انڈیا سے علاق ہونا چاہتے ہیں اور یہاں پر جو انڈیا کے مخالف فریڈم فائٹرز ہیں یہاں پر جو باغی ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ لیکن ان کے بارے میں میڈیا پر کوئی بھی انفارمیشن رپورٹ نہیں ہوتی اب یہاں پر جو انڈیا فوج ہے بری طریقے سے یہاں پر ان کو مار کیوں پڑ رہی ہے دیکھیں جو انڈیا ہے یہاں پر سیاست کے لیے جو انڈیا فوج ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو انڈیا فوج ہے ان کے پاس بنیادی طور پر کوئی بھی سہولیات نہیں ہے ان کے پاس اتحار بھی نہیں ہے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انڈیا فوج ریکارڈی طور پر انڈیا میں خودکشیاں کر رہی ہے اس سے انڈیا کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر انڈیا میں اس وقت جو باغی گروپ ہیں ان کی جو تدادہ ہزاروں میں ہے لیکن اس بارے میں میڈیا پر کوئی بھی بات نہیں کرتا جو انڈین میڈیا ہے یہاں پر جو مودی حکومت ہے ان کے کہنے پر جوٹھا پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے حلاف اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے انڈیا میں اس وقت جو حالات ہیں کافی زیادہ حراب ہیں اور اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے حال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ